ملہدین کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات پر ممکنے ہیں باقی کی 20 فیصد وہ ہیں جن میں میں نے ملہدین سے سوالات پوچھے ہیں لگن حرام ہے جو کسی ملہد نے آج تک جواب دیا ہو ارتقاء کے موضوع پر میرا ایک سوال یہ بھی تھا کہ جنسی عمل کے دوران حاصل ہونے والی لذت کیا محض اتفاق ہے حالانکہ یہ انتہائی ضروری ہے ہماری بقا کے لیے یہی سوال پچھلے دنوں غالق کمال سے ان کے ایک پیٹی بند بھائی نے پوچھا کہ ڈیزائر اور پلیجر کا ارتقاء میں کیا رول ہے کہ اس کے پیچھے کسی خدا کا پلین نظر نہیں آتا ریپروڈکشن میں ہم لوگ کو پہلے ڈیزائر ہوتی ہے اور اس کے بعد میں مطلب ہمارا سیکشل ایکٹ ہم ہو جائے تو پھر ہمیں اس سے وان کانڈ با پلیجر اور پلیجر ہوتا ہے سو کیا ہم لوگ یہ کہ سکتے کہ سیکشل ایکٹ اور سیکشل ایکٹ یا پھر کھانا کھانے میں ڈیزائر بھی انولد ہے اس کے بعد میں پلیجر بھی انولد ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ لانجیوٹی اور ریپروڈکشن کسی کا پلان ہے جو کی گوڑ ہو سکتا ہے غالب کمال نے اس سوال کے جواب میں جو بھونگی ہماری وہ آپ کے سامنے ہے نہیں ایسے تو مطلب نہیں ہے نا ایسے تو نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اب بہت سی چیزیں ہیں پلانٹس کو تو پلیجر نہیں آرہا نا بھی پروڈیوز کرنے میں پلانٹس کو تو نہیں آرہا نا پلانٹس کو تو سینس بھی نہیں ہے کہ اس کے آف سپرنگ کدھر ہیں تو کدھر نہیں ہیں وہ تو محسوس بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے کہ جی اس کے اتنے آف سپرنگ فلان فلان جگہ پہ اب پیدا ہو گئے ہیں وہ تو ان سے بات بھی نہیں کر سکتا وہ ان سے پیار کا اسوار بھی نہیں کرتا نہ ان کو بچا سکتا ہے نہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے بلکہ اگر ایک درخت ہے اس کی ہی چھاؤں میں اس کے ہی بیز گرنے لگیں تو وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں وہ اسی درخت کی وجہ سے جال جاتے ہیں کیونکہ وہی ان تک سورج کی روشنی نہیں آنے دیتا وہی زمین میں سے جتنے بھی منرز ہوتے ہیں وہ ان کو کھانے نہیں دیتا کیونکہ وہ چھین لیتا ہے ہاں وہ کہیں اور جگہ پہ جا کے گریں تو وہاں پہ وہ ان کو کر لیتا ہے ان کی تعویلات سن کر مجھے اپنا پرانا دوست عزازی حاشم یاد آ گیا وہ بھی ایک ملہد تھا اور اسے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے خدا کے وجود پر مقالمہ کر سکتا ہے مقالمہ تیپ آ گیا میں نے ان کے سامنے اپنی چند گزائشات رکھیں جن میں ایک نکتہ تتلی کے پروں پر مزین رنگوں سے متعلق تھا عزازی حاشم نے میرے اس نکتے کا یوں جواب دیا کہ اگر تتلی کے پروں پر بنے رنگوں سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے تو تتلیوں کی بہت سے اقسام ایسی بھی ہیں جن کے پروں پر رنگ نہیں ہوتے تو کیا اس سے خدا کا عدم وجود ثابت نہیں ہوتا ان کی اس وضاعت نے مجھے ہسنے پر مجبور کر دیا غالب کمال نے بھی بلکل ویسا ہی جواب دیا یعنی جانوروں اور انسانوں کے ڈیزائر اور پلیجر سے اگر خدا ثابت ہوتا ہے تو پودوں میں تو نہ ڈیزائر ہوتا ہے نہ پلیجر تو کیا اس سے خدا کا عدم وجود ثابت ہوتا ہے سبحان اللہ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس اقل پر بندہ ملہد نہ ہو تو کیا ہو یعنی سوال گندم اور جواب چانا سوال پوچھنے والا بھی سوال پوچھ کر پریشان ہو گیا کہ مجھے اتنا مشکل سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا ظاہر ہے پیٹی بند بھائی تھا ہمدردی تو ہوتی ہی ہے ناظرین جس طرح انسانوں اور جانوروں میں ڈیزائر اور پلیجر ڈال کر اللہ نے ان کی افضائش نسل کا انتظام کیا ہے بلکل اسی طرح پودوں کی افضائش کیلئے بھی انتظام موجود ہے اور یہ اللہ کا اس نے انتظام ہے کہ اس نے ہر مخلوق کو ایک ہی طرح کا نہیں بنایا بلکہ اس نے اپنے ہر طرح کے تنوو کی نمائش کی ہے کہ جسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے میں نے ارتقاء کے موضوع پر اس نکتے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا کہ جتنے جانور ہیں اتنے ہی دفاعی نظام ہر جانور کا دفاعی نظام دوسرے سے مختلف سانپ کی موہ میں زہر ہوتا ہے تو بچھو کی دم میں ایل کرنٹ مارتی ہے گرگٹ رنگ بدلتا ہے اب کوئی ملہد میرے ان سوالوں کی جواب میں یہ کہے کہ گرگٹ کیوں کرنٹ نہیں مارتا یا ایل رنگ کیوں نہیں بدلتی یہ ڈھٹائی ہے منطقی حقائق سے فرار ہے پودوں کی افضائش کا سب سے بڑا ذریعہ جانور ہیں یہ جانور جب پھل کھاتے ہیں تو ان کو بیجوں سمیت نگل جاتے ہیں یہ بیج ان کے فضلے کے ساتھ زمین کے دوسرے خطوں میں پھیلتے چلے جاتے ہیں اور پودوں کی افضائش کا سلسلہ پھیلتا جاتا ہے پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اسی ویڈیو میں غالب کمال صاحب پودوں اور جسومے کے پلیجر کا انکار کرنے کے بعد یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر ان میں یہ نظام ہوتا تو یہ ان کے لئے بہتر نہ ہوتا بلکہ پلیجر ان کے لئے رکاوٹ ہوتا وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے دنیا کا جو سب سے زیادہ لائف فارمز ہیں وہ کون سے وہ مایکرو آرگنیس ان میں تو سیکس نہیں ہے وہ تو ایک سیکشولی ریپروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک سیکشولی ریپروڈیوز کرتے ہیں اور وہ اتنا زیادہ ریپروڈیوز کرتے ہیں کہ اگر وہ سیکس کرتے تو شاید ان کی اتنی کوئی ریپروڈیوز ہوتی نہ بیکٹیریا کو بیکٹیریا ملتا وہ سیکس کرتا ٹھیک ہے تو وہ تو پھر ریپروڈیوز کار ہی نہ سکتا ٹھیک ہے تو پلیجر جو ہے ان کے رسلے میں رکاوٹ ہے یعنی خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ کسی تخلیق کار کی فنکاری ہے کہ جس نے ہر مخلوق کو اس کے حساب سے نظام بتا کیا ہے ہاں اگر پودوں اور جرسومہ میں پلیجر کا نظام ہوتا اور پھر وہ کر نہ پاتے تو پھر سوال پلینر پر اٹھائے جا سکتا تھا کہ کیا پلینر نہیں جانتا تھا کہ ان مخلوقات میں یہ نظام نفع بخش نہیں ہے بارحال اللہ نے اپنی ہر مخلوق میں ویرائیٹی رکھی ہے اب یہاں یہ کہنا کہ پودوں اور جرسوموں میں چونکہ وہ والا نظام نہیں ہے جو انسانوں میں ہیں تو یہ خدا کا نظام نہیں ہے انتہائی احمقانہ بات ہے یہ اس کو ایسے سمجھیں کہ ریڈیو بھی انسان نے بنایا ٹی وی بھی انسان نے بنایا اور کمپیوڈر بھی تو کیا ان کے سارے فنکشنز ایک ہی جیسے ہیں اور اگر نہیں ہیں تو کیا اس سے یہ نتیجہ خص کیا جا سکتا ہے کہ ان کے خالق الگ الگ ہیں یا سرے سے کوئی خالق ہی نہیں ہے اس قسم کے نتائج اخص کرنے کے لیے آپ کا ملے دونا بہت ضروری ہے پھر کہتے ہیں کہ بعض جانور اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں اب کہیں جانور ایسے ہیں جیسے کروکڈائلز ہیں انڈے دہیں گے انڈے سے با کے چلے جائیں گے بچوں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کدھر ہیں موسٹ پابلی چھوٹے اب کہیں جانور ایسے ہیں ان میں کینے پہلیزم بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے اپنے بچے خود ہی کھا جائے ٹھیک ہے اب کروکڈائل ہے وہ اپنا بچہ خود مار دے بعض جانور کیا انسان بھی کھا جاتے ہیں آپ ابورشن کو کیا سمجھتے ہیں لیکن اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کیا اس سے انسان کی افضائش نسل کو کوئی فرق پڑتا ہے پھر اکالی کمال نے اس کے لئے مشینوں کی بھی مثال دی کہ جیسے مشین میں آئل ختم ہو جاتا ہے تو مزید آئل ڈالنا پڑتا ہے مشین چلتی نہیں ٹائسکتی نا جب تک آپ اس میں تیل نہ ڈالیں مشین ایک کلوز سسٹم ہے جب تک آپ اس میں آئل نہیں ڈالیں گے وہ انرجی کہاں سے لے گی انرجی کو وہ برن کرے گی انجن چلتا رہے گا ٹھیک ہے تو سیمی مسئلہ ہمارا بھی ہے کوئی بھی مشین ہوتی ہے مشین کو انپوٹ چاہیے اور پھر وہ آؤٹ پٹ دیتی ہے تو ہمیں بھی انپوٹ چاہیے انپوٹ فوڈ کی شکل میں ٹھیک ہے اور وہ انپوٹ جو ہے وہ پھر اس کا آؤٹ پٹ جو ہے ہماری باڈی جو بھی فنکشن آس کا وہ ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ مشین کی مثال یہاں فٹ نہیں بیٹھتی مشین کی مثال اس صورت میں فٹ بیٹھتی جب اس کا بھی کوئی بنانے والا نہ ہوتا اور مشین میں بھی یہ نظام خود بخود تخلیق پا جاتا کہ جب مشین کا آئل ختم ہونے لگتا تو مشین میں ڈیزائر پیدا ہوتا اور پھر مشین اپنے کسی خودکار طریقے سے اس ڈیزائر کی سیٹسفیکشن کرتی اور پلیجر حاصل کر لیتی لگن یہاں تو معاملہ ہی مختلف ہے مشین کا آئل ختم ہو جائے تو وہ آئل اس کا خالق پورا کرتا ہے اگر خالق پورا نہ کرے تو مشین کی جانے جوتی وہ بند ہو جائے گی مثال وہ دیں جو آپ کے موقف کی تائید کرتی ہو یہ مثال تو الٹا آپ کے موقف کے خلاف پڑتی ہے گویا مشین کی طرح انسان کا بھی ایک خالق موجود ہے اور اس نے انسان کے اندر بھوک کا نظام بھی پیدا کیا اور اسے یہ تک سکھلا دیا کہ یہ بھوک مٹانی کیسے ہے تو یہی تو ہمارا نکتہ ہے مشین کے اندر یہ نظام اس کے خالق نے ڈالا اور انسان کے اندر اس کے خالق نے لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری محنت رنگ لا رہی ہے ہمارے پوچھے گئے سوالات اب آپ کے اپنے لوگ آپ سے پوچھیں گے اور ہم بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے کہ اب آپ ان سوالوں کے کیا جواب دیتے ہیں